بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کو یوٹیوب چینل وی او ٹی یعنی وائس اف ٹوتھ میں خوش آمدید ہے کردار یہ ہے آج کا موضوع جس کے بارے میں آج مختصراً بات کی جائے گی کردار جو ہے یا اس کو انگلیش میں کریکٹر کہتے ہیں دراصل یہ چند پہلوں کا مجموعہ ہوتا ہے اور یہ جو پہلو ہوتے ہیں یہ کسی بھی انسان کی شخصیت کی اکاسی کرتے ہیں اب ان پہلوں میں انسان کی شخصیت اس کا طرز زندگی اس میں پائی جانے والی اخلاقیات اور اقدار وغیرہ شامل ہوتی ہیں کہتے ہیں کہ اگر کسی انسان میں ان پہلوں میں توازن پایا جاتا ہو یہ جو میں نے بھی چار پہلو گنے ہیں تو اگر ان میں کسی کی شخصیت میں توازن پایا جاتا ہو تو ہم اس کو بہ آسانی ایک با کردار انسان کہہ سکتے ہیں اب اس مختصر سی تعریف کے بعد موجودہ صورتحال میں پاکستان کی چند اہم شخصیات کا جائزہ لینا مقصود ہے کہ کیا ہم ان کو با کردار شخصیتیں کہہ سکتے ہیں یا نہیں پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا کے مطابق مسلم لیگ نون کے رہنما نواز شریف نے اپنا چند روز قبل دیے جانے والا وہ بیانیاں بدل لیا ہے جس میں انہوں نے جرنیلوں اور عدالتوں کے منصفین کے احتساب کی بات کی تھی اپنے نئے بیانیاں کے مطابق انہوں نے ان جرنیلوں اور عدالت کے منصفین سے منصوب جو زیادتی کی باتیں تھیں یا معاملہ تھا اس کو بقول ان کے انہوں نے خدا کے سپورٹ کر دیا ہے اور اب وہ اپنی پوری توجہ ملک اور قوم کی حالت کو بہتر بنانے میں لگائیں گے اور انتقام اور بدلے کی جو سیاست ہے یعنی کسی سے بدلہ لینا اس کو وہ خیر بات کہہ دیں گے اب اس بیانیاں کے بعد مقتدر حلقوں کے نکتے نظر کی تشہیر کرنے والوں کے مطابق نواز شریف کو دوبارہ پاکستان کی سیاست میں ان کر لیا گیا ہے اب اوپر جو باقردار انسان کی تعریف کی گئی تھی کیا اس تعریف کی روح سے مسلم لیگ نون کے رہنما اپنے بدلے ہوئے بیانیاں کی روشنی میں باقردار انسان کہلا سکتے ہیں یہ آپ پہ معاملہ چھوڑا جاتا ہے کمنٹ میں اب اپنی رائے ضرور دے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں ان کے بارے میں عمران خان جو ہے اس کو توشہ خانہ کیس میں پہلے ہی الیکشن کے لیے نااہل قرار دیا جا چکا ہے سائفر کیس کے ساتھ ساتھ جو نو مئی کے واقعات ہیں اس میں بھی تحریک انصاف کے چنیدہ رہنماوں جن میں عمران خان بھی شامل ہیں ان کو سخت رین سزائے دیے جانے کا قوی امکان ہے اب مقتدر حلقوں کے نقطہ نظر کی تشہیر کرنے والوں کے مطابق چونکہ عمران خان نے طریقہ انصاف کی طرف سے اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیاں واپس لینے سے انکار کر دیا ہے اس لیے آئندہ ہونے والے انتخابات میں عمران خان کو آؤٹ کر دیا گیا ہے اسی طرح پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ اوپر جو ایک باقردار انسان کی مختصر سی تعریف آپ کے سامنے پیش کی تھی کیا اس تعریف کی روح سے تحریک انصاف کے رہنما کو ان کے غیر متبدل بیانیاں کی روشنی میں باقردار انسان کہا جا سکتا ہے فیصلہ آپ کا ہے کمیٹ میں پلیز اپنی رائے ضرور دیں اسی چینل یعنی وائس آف ٹروتھ کے ایک حالیہ پروگرام میں پاکستان کی جو سیاسی صورتحال جس طریقے سے وہ پروگندہ ہو چکی ہے اس کا تجزیہ کرتے ہوئے یہ بتلایا گیا تھا کہ اصل میں یہ پاکستانی سیاستدان ہیں جنہوں نے سیاست کے میدان کو چدید بدودار کیا ہوا ہے اور جب تک سیاستدان اپنے اپنے کردار کا جازہ لے کر اپنے آپ کو عملی طور پر با کردار شخصیت کے طور پر سامنے نہیں لائیں گے اس ملک کے مسائل دن بدن خراب ہی ہوتے جائیں گے اگلے دن زفر مسعود صاحب جن کی آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ بینک آف پنجاب کے سی ای او ہیں ان کی باتیں سننے کو ملیں واضح رہے کہ یہ ان ایک سو دو اشخاص میں سے ہیں جو کہ کراچی میں پی آئے کی فلائٹ پی کے ایٹھری زیرو ایٹھ جس کو بائیس مئی دو ہزار بیس میں حادثہ پیش آیا تھا اور سو افراد اس حادثے میں ہلاق ہو گئے تھے اور دو افراد جو ہے وہ زندہ بچے تھے تو ان دو میں سے یہ ایک بچنے والے شخص ہیں زفر مسعود صاحب اور ان کی جو باتیں سنی ایک حالیہ پروگرام میں تو ان میں دو ایسے امور سامنے سامنے آئے جس سے اگر پاکستانی قوم کے ہر طبقے کا لیڈر اور عام آدمی سبق سیکھنا چاہے تو بہت اچھی طرح وہ سبق سیکھ سکتا ہے زفر مسعود صاحب کے مطابق جب جہاز کریش ہوا اور ان کو اپنی موت سامنے نظر آگئی تو تیس سیکنڈ میں انہوں نے اپنی ساری زندگی کا جائزہ لیا اور پھر تسلی کے ساتھ مرنے کو تیار ہو گئے وہ کہتے ہیں کہ ان کو اپنے حقوق العباد کے بارے میں کسی قسم کی پشیمانی لاحق نہیں ہوئی تھی پھر وہ موجزانہ طور پر بچ بھی گئے اور اب جب ان کو دوسری زندگی ملی ہے انہوں نے اپنا یہ وطیرہ بنا لیا ہے کہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے وہ اپنا جائزہ لیتے ہیں کہ کیا آج کے دن میں نے کسی خدا کے بندے کا دل تو نہیں دکھایا یا کسی سے زیادتی تو نہیں کی تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک انہیں اس بات کی خوشی ہے کہ انسانوں کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی کا کوئی دھبا ان کے کردار پر نہیں ہے اب ناظرین پرانے دکھڑے رونے کا تو کوئی فائدہ نہیں اس ملک کے بانی یعنی قائد آزم نے اس ملک کے باشندوں کو زندگی کے ہر پہلو میں عزت اور وقار دیے جانے کی خوشخبری سنائی تھی اب ماضی میں جو ہوتا رہا وہ تو سب کچھ آگ کے سامنے ہیں لیکن جو طاقتیں اس وقت ملک میں موجود ہیں کیا وہ بانی پاکستان کے اس فرمان کی روشنی میں اپنے اپنے کردار کا جازہ لے سکتی ہیں کہ اگر زفر مسعود کی طرح ان کو بھی کسی وقت موت کا سامنا کرنا پڑا تو کیا وہ کہہ سکیں گے کہ حقوق العباد کے لحاظ سے ان کو کسی قسم کی پرشیمانی نہیں ہے بظاہر ایسا نہیں لگ رہا کیونکہ اس وقت جن کے پاس اختیارات کی طاقت ہے وہ پاکستان کے ہر شہری کی ہر پہلو سے عزت اور وقار کی زمانت نہیں دے رہے اب اسٹیبلشمنٹ ہے جس کو عوام نے حکومت کا اختیار ہی نہیں دیا اور وہ از خود ہی زمان میں اقتدار سنبھال کر بیٹھی ہوئی ہے اور نہتے اور مظلوم عوام پر ظلم و ستم کی روزانہ ایک نئی تاریخ لکھی جا رہی ہے اظہار رائے کی ازادی سے فائدہ اٹھانے والا عمران ریاض عوام الناس کی عبرت کے لیے کافی ہے اب اس صورتحال میں کیا ہم اسٹیبلشمنٹ کو باقردار کہہ سکتے ہیں عدلیہ پاکستانیوں کی عزت اور وقار کی پاسداری کی بجائے ڈنڈے والی سرکار کی طرف دیکھتی ہے کہ کیا مرضی میرے سرکار کی ہے ہر کیس کے بارہ میں فیصلہ جو ہے وہ مختلف زاویے سے دیا جاتا ہے اور مختلف قسم کے فیصلے جو ہیں وہ سننے کو ملتے ہیں اب دنیا میں میرٹ کے لحاظ سے کم تر درجے پہ موجود پاکستان کی عدلیہ کے جو با اختیار لوگ ہیں اس صورتحال کے ہوتے ہوئے کیا وہ اپنے آپ کو باقردار کہہ سکتے ہیں بیوروکریسی جو پاکستان کی ہے وہ عام آدمی کے عزت و وقار کی زمانت دینے کی بجائے ان کو زلیل و خوار کر کے سکون پاتی ہے تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو افسران اس وقت بیوروکریسی کو چلا رہے ہیں وہ باقردار شخصیت کے مالک ہیں سیاسی لیڈران جو عوام کے نمائندے کہلاتے ہیں وہ بھی ڈنڈے والی سرکار کی موں کی طرف دیکھتے رہتے ہیں کہ کب ان کو اقتدار میں آنے کے لیے اشارہ ہوتا ہے یا دعوت نامہ ملتا ہے اب جب مسلم لیگ نون کے رہنما کے بیانیے کی تبدیلی کی بات کی تھی یہ اسی سلسلہ کی تازہ ترین مثال ہے جو آپ سامنے رکھ سکتے ہیں تو کیا ایسی صورتحال میں پھر سیاسی لیڈروں کو بھی باقردار شخصیت کا حمل کہا جا سکتا ہے آپ جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں آپ سب سے یہی استعدا ہے کہ یہ جو تھوڑی بہت تفصیل آپ کے سامنے پیش کی ہے اس کی روشنی میں آپ ضرور اپنی رائے دیں کہ آپ کی رائے میں یہ جو چند اہم شخصیات کا اس پروگرام میں ذکر کیا گیا ہے آپ کے نکتہ نظر سے کیا ہم ان کو باقردار شخصیات کہہ سکتے ہیں یا نہیں اب آخر میں ایک مختصر سی ویڈیو ہے جو کہ اس چینل کے ایک کرم فرمانے بھیجی ہے یہ آپ ملاحظہ کر لیں ویڈیو پاکستان کے آج کے حالات کی ایک زاویہ سے حقیقت پر مبنی جو ہے صورتحال کی وہ بڑی درست اکاسی کر رہی ہے آج تک کے لیے اتنا ہی اگلے پروگرام تک خدا ہوں یورپ ایک ہزار کلومیٹر کی ہائپر لوپ ٹرین بنا رہا ہے جو چھے سو کلومیٹر فی گھنٹا سے زائد رفتار سے چلے گی چین مسنوی سورج اور چاند بنا رہا ہے پھر چاند پر بستی بسائے گا امریکہ مریخ پر عباد ہونے جا رہا ہے ایک نئی ٹیلیسکوپ خلا میں بھیجی گئی ہے دنیا چوتھی سنتی انقلاب سے گزر کر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور میں پہنچ چکی ہے کمپیوٹر کی آٹھویں نوویں اور دسویں جنریشن کے پروسیسر کے اوپر کام ہو رہا ہے نینو ٹیکنالوجی کی نیکس جنریشن ڈیویلپ ہو رہی ہے موبائل فون کے پروسیسر کو ناقابل یقین رفتار پر لے جایا جا رہا ہے ٹیسلا انتہائی چھوٹی اور موسر بیٹریوں کے ڈیزائن پر کام کر رہا ہے سن لیب بگ بینگ کی گتھیوں کو سلجانے جا رہی ہے میٹا ورس نئی دنیا تخلیق ہو رہی ہے دنیا مادی ترقی کے عوج سرعیہ پر پہنچ رہی ہے اور ہماری ترجیحات و مسائل تحقیق تخلیق تقنیق اور سائنس و ٹیکنالوجی نہیں چھوٹے چھوٹے فروئی اور مسلکی جگرے ہیں غیرت حرمت نسبت معاشرت فکے فتوے فرکے حلالے تبرے چندے ستنجے ٹفنے چلے جتے تکیے دھاگے کڑے گنڈے خیرے لوٹے لونڈے حلوے جلوے تلوے بکرے کھوتے توتے پریاں گدیاں ٹوپیاں جہندریاں لونڈیاں ہرا کالا نوری سندوری دم بم مسلک تلک تصویر تقدیر تلوار شلوار سنگسار مکلد غیر مکلد موچ داڑی جائز نجائز متہ مکروب بدت واجب کذاب پورا سواب آدھی نیکی پکا کافر کچا مسلمان سکا غیر سکا دجالی دلالی حلالی جلالی جنبی لانتی جنتی جنمی یار بس کر دو خدا کے لیے یہ کیا پاگلپن ہے کیا مخبوط الحواسی ہے کب تک یہ چورن بکے گا کب تک یہ دکانداریاں چلیں گی کیا نکلے گا ان فروئی چھوٹے چھوٹے مسائل سے اور ان سیاسی اختلافات سے بھی تو میں سمجھتا ہوں آج کی یونیورسٹی اور کے جو طلبہ و طالبات ہیں ان کے لیے پیغام یہ ہے اقبال کا پیغام یہ ہے کہ تحقیق کو اپنا تیار بناو اور مدارس کے جو طلبہ و طالبات ہیں میں کہوں گا ان کے لیے پیغام یہ ہے کہ اس قوم کو اخلاقیات پڑھاؤ قوم میں تحقیق سے اروج پاتی ہیں اور اخلاقیات سے قائم رہتی ہیں ویلیوز نہیں ہوں گے تو آپ ختم ہو جائیں گے آپ گلام ہو جائیں گے سائنس ان ٹیکنالوجی کوئی گرنٹی نہیں ہے کہ آپ ازاد رہیں کیونکہ جب کردار نہیں ہوگا تو آپ ایٹم بم بھی بیچ دیں گے